کرنے پڑتے ہیں لوگ ان کے اپنے لوگ سکل نہیں ہیں ان کے پاس ایسے ڈاکٹرز نہیں ہیں ہم کوئی بھی ادارہ بنانا چاہیں پاکستان میں ہم انٹرنیشنل سٹینڈر کا بنا سکتے کیونکہ ہمارا وہاں سب سے بڑا اساسہ آورسیز پاکستانی پڑے ہوئے ہیں جب ہم نے یہاں کا نظام ٹھیک کیا باہر سے وہ آئیں گے اپنا ہونر لے کے ہیومن کیپٹل آئے گا واپس اور سب سے بڑی بات کہ وہ انویسمنٹ کرے گے ان کے پاس پیسہ ہے انویس کرنے کے لیے ہمیں کسی کے پاس نہ بھیگ ماننے کی ضرورت ہے نہ جھکنے کی ضرورت ہے نہ ایڈ کی ضرورت ہے ہمیں ذلت کی ضرورت نہیں کہ ٹرمپ جیسا پریزنٹ پاکستان کو جس طرح کی زبان استعمال کی کیونکہ کیوں کی ہے اس کے کیونکہ ہم ان سے این لیتے ہیں کرزے لیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے پیر پہ نہیں کھڑے اور ہم پیر پہ تب کھڑے ہوں گے جب ہم سب سے پہلے اپنے ملک میں اپنے ملک میں پیسہ کٹھا کریں گے ملک جلانے کے لیے یہ ملک دنیا میں ٹاپ پانچ ملک ہیں جو سب سے زیادہ کھرات دیتے ہیں سب سے زیادہ چیاریٹی رہتے ہیں پاکستانی دنیا میں پانچ ملک ہے جس میں پاکستان ٹاپ پہ ہے تو یہ کیوں نہیں ٹیکس دیتے اگر خرار دیتے ہیں ٹیکس کیوں نہیں دیتے کیونکہ ہماری ایف بی آر خراب ہے کرپشن ہے یہاں ہم نے یہاں اپنا بجٹ بیلنس کیا پیسے کٹھے کیے ادارے مضبوط کیے اوورسیز پاکستانی آگئے نہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے وہ ہی اتنی انویسپنٹ کر دیں گے کہ ایک دن آئے گا کہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے انشاءاللہ تو میں آپ سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا ملک غریب ہے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم امریکہ یا کسی اور ملک کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ آئے ایم اف اگر ہمیں کرزے نہیں دے گی ملک بینکرافٹ ہو جائے گا کبھی یہ نہ سمجھنا یہ وہ ملک ہے جو انشاءاللہ صرف یہ ہی نہیں کہ باہر سے لوگ انشاءاللہ یہ نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے یہ غریب لوگ ملکوں کو ہم ایڈ دیا کریں گے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ارد گرد میں جو غریب ہندوستان جیسے غریب ملک ہیں ان کی اب مدد کیا کریں گے انشاءاللہ ایک دیا گا